اسلام علیکم تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی ڈیڈا بیسز کو سو یہاں پہ سب سے پہر ایک چیز میں کلیر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی ہم کرنٹی جس پیٹرن کے سو کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے تقریباً جو چیزیں کور کی ہیں وہ کچھ یہ والی ہیں ہم نے ایچ ٹی میل کی بیس ایکس کور کر لی ہے اس کے بعد ہم نے پی ایچ پی کی جو بیس ایکس ہے وہ ہم نے کور کر لی اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ فارمز کو دیکھا تھوڑا بہت اور پھر ہم نے پی ایچ پی کی جو انٹرمیڈیئٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا بلکہ پوسٹ کے ایٹ یہ بھی میرے کہلیں بیس ایکس نہیں آتا ہے لیکن بیس ایکس جو ہے وہ آپ کی ہوتی ایرے اس پنکشنز تک لیکن جو پی ایچ پی کے جو پوسٹ ہم جو گلوبل ویرے ویرے پڑھے وہ انٹرمیڈیئٹ لیول جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آگے موو آن کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم اسٹارٹ کریں گے ڈیٹا بیس کو اور ڈیٹا بیس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے ان ٹاپکس کو کور کریں گے فارمز ہوں گے اور پی ایچ پی کا جو انٹرمیڈیئٹ لائیول ہے اس کے سو ہم کیا کرنے والے ہیں ایک منی پروجیکٹ جو ہے وہ ڈبلپ کریں گے اور ڈیٹا بیس کے بعد ہم آگے موو کریں گے جب تو وہاں پہ ہم بوٹسٹرائب بھی دیکھیں گے سی ایس ایس بھی دیکھیں گے جاوا سکرٹ بھی دیکھیں گے جیکیوری بھی دیکھیں گے مطلب ہم جس پیٹرن سے چل رہے ہیں اس میں ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ صرف پروگرامنگ لائنگویج نہیں سیکھیں بلکہ یہ بھی ساتھ میں سیکھتے ہوئے چلیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ چیزوں کو کمبائن کر کے ریال بولڈ پروجیکٹس ڈبلپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں آپ کو یہ اس پیٹرن کے تھو نہیں لے کے چلوں گا تو اس سے یہ ہوگا آپ کا کہ آپ کا جو انٹریسٹ ہے وہ خراب ہوتا جائے گا مطلب اگر میں آپ کو بورنگ چیزیں کرواؤں گا تو آپ کا انٹریسٹ آفر فیو ویڈیوز وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور پروگرامنگ میں آپ کا جو ہے وہ دل نہیں لگے گا سو میرا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ چیزوں کو انٹریسٹنگ میں کر کے آپ کو سکھانا تاکہ آپ کا جو آہ نہ صرف بلکہ آپ کو اس میں مزا ہے بلکہ ریال ورلڈ پروڈیٹس جو ہے وہ ڈیولپ کر کے آپ ان کو اپنی سی ویز میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ایز افریش گریجورد جائیں گے تو آپ کی سی وی میں فائنل یر پروڈیٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آٹھ دس اور پروڈیٹس ہی ہوں گے جو کہ آپ کو دوسرے لوگوں سے یونیک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کافی باتیں ہوگی اب آتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کی طرف تو اگر میں آپ کو ٹپکل اس کی ڈیفینیشن دیکھاؤں تو وہ یہ ہوتی ہے ایڈیٹا بیس ایڈ آرگنائیز کلیکشن آف اسٹرکچرڈ انفرمیشن اور ڈیٹا تو اس چیز کو اگر میں یہاں پہ ایکسین کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ کہ بھائی ڈیٹا بیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آرگنائیز کلیکشن ہوتی ہے آپ کی انفرمیشن کی یا ڈیٹا کی جو کہ ٹپکلی سٹورڈ ہوتی ہے الیکٹرونکلی کارپیٹر سسٹمز میں سو یہ تھی کتابی چیز لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز کافی لوگوں کے طرح سے گزر گئی ہوگی تو سمپل ورٹس میں ہم میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ڈیٹا بیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اسٹور ہوتا ہے جس طرح سے گھر ہوتا ہے ہمارا تو وہاں پہ ہم رہتے ہیں انسان رہتے ہیں اور اگر ڈاگ ہاؤس ہو تو وہاں پہ دوگز رہتے ہیں سیم طریقے سے اگر آپ اگزمپل لے لیں ائر بیس کی تو ایک ایسی جگہ جہاں پہ فائٹر جیٹ آپ کے ریزائیڈ کرتے ہیں مطلب کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر سکے اورگنائزڈ ویہ میں دوسری اگزمپل میں آپ کو دینا چاہوں گا علماری کی آپ کے گھروں میں ہوگی وہاں پہ آپ کیا سٹور کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں سٹور کرتے ہیں لیٹس اے آپ کپڑے جو ہے اس کے اندر سٹور کرتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ علماری کے اندر آپ جب اپنے کپڑے رکھتے ہیں تو وہ ایک آرگنائزڈ ویہ میں رکھتے ہیں تاکہ نیکسٹم اگر آپ کو کبھی بھی کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت ہو تو آپ فورا اپنی علماری میں جائیں اس کو اٹھانے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہیں ہو سو سیم طریقے سے ڈیٹا پس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اب ڈیٹا سے میرا کیا مطلب ہے ڈیٹا سے میرا مطلب ہے اسٹوڈرٹس کا ریکارڈ ایمپلوئیز کا ریکارڈ یا کسی بھی چیز کا ریکارڈ وہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ڈیٹا وہ ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائیٹ میں اگر آپ بلوگنگ کر رہے ہیں تو جو آپ کے آرٹیکل سے وہ اس کے اندر رہے سکتے ہیں اگر آپ لوگن سسٹم بنا رہے ہیں تو یوزر کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کی ڈیٹیلز وہاں پہ آپ اسٹوڈ کر سکتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ چیزیں آپ اس کے اندر اسٹوڈ کر سکتے ہیں تو آئی ہوفک کہ یہاں پہ ورڈ ڈیٹا بیس کی جو میننگ ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کی ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں جیسے فور ایک ڈیٹا بیس سے ہمارے پاس میسکیل جو کہ ہم استعمال کریں گے یہ والی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایم ایس ایسکیل اس کے علاوہ ہوتی ہے اوریکل سو آن ایڈ اور آن سو ڈیفرنٹ ہمارے پاس مونگو ڈی بی ہو گئی سو یہ ڈیفرنٹ بیسیکلی آپ کی جو ہے وہ ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں لیکن ہم جو ڈیٹا بیسز میں استعمال کریں کہ وہ MySQL ہے اب یہاں پہ آپ کو سوال آتا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو MySQL ہے MSSQL ہے Oracle ہے MongoDB ہے تو یہ اتنی ساری databases کیوں ہیں تو اس کا سمپلس آنسر یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کمپنیز نے اپنی اپنی جو ہے وہ databases بنا کر رکھی ہوئی ہیں سو پروگرامنگ لینگویج کے اندر آپ کسی بھی database کو استعمال کر سکتے ہیں میں اگر چاہوں تو میں یہاں پہ کسی بھی database کو استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں prefer کروں گا MySQL کو کیونکہ mostly ہماری پی ایش بی کے ساتھ MySQL استعمال ہوتی ہے اور اگر ہم ڈاٹ نیٹ پہ کام کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم most of the cases MSSQL کا استعمال کرتے ہیں جب ہم جاوا پہ کام کرتے ہیں تو ہم prefer کرتے ہیں Oracle کو اور جب ہم جاوا اسٹرٹ پہ کام کرتے ہیں تو ہم prefer کرتے ہیں موگو ڈی بی کو تو یہ ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں اور ان کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ databases استعمال کر سکتے ہیں ہم لیکن یہ ضروری نہیں ہے جاوا کے ساتھ میں اپنی MySQL بھی استعمال کر سکتا ہوں ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں MySQL بھی استعمال کر سکتا ہوں سو ان شورٹ یہ آپ کبھاس varieties ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں سو ہم جو استعمال کریں گے وہ ہے MySQL ٹھیک ہے اب اگر آپ کو جو ہے وہ اپنی database کو open کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو یاد ہوا کہ جب آپ زیم کو start کرتے ہیں زیم کنٹرول پینل کو تو میں نے آپ کو starting میں ہی بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے Apache کے ساتھ ساتھ MySQL کو بھی start کر دینا ہے اور یہ میں نے اسی لیے بتایا تھا کیونکہ mostly ہم جب پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم MySQL کو استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ آپ صرف Apache کو start کرتے تھے MySQL کو start نہیں کرتے تھے تو یہاں پہ آپ نے اس کو پہلے start کر دینا ہے start کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے براوزر میں اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے localhost slash phpmyadmin so phpmyadmin basically وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی database پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں چلوں کہ database ایسی جگہ جہاں پہ data store ہوتا ہے لیکن data store کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی نیے کسی language کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہم language basically استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے SQL and SQL stands for structured query language ٹھیک ہے تو یہ SQL جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں database کے اندر data کو insert کرنے کے لیے delete کرنے کے لیے update کرنے کے لیے یا page کرنے کے لیے یا اگر ہمیں advance queries لگانی ہو تو ہم اس کے لیے SQL کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ basically phpmyadmin ہمارا open ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑا سا left side پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر ہو گیا تو ٹھیک اس کو ایسا ہی رہنے دیتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ left side پہ میرے پاس جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ databases آ رہی ہیں اگر آپ new developer ہیں اور آپ نے پہلے کبھی databases پہ کام نہیں کیا تو آپ کے پاس یہاں پہ صرف دو تین چیزیں ہی آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو basically جو بھی آپ database بناتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو میں ایک سکنے کے لیے یہاں پہ side کر دیتا ہوں یہ بٹر ہے ایک جس کے تو آپ اس کو close اور open کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہاں سے اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے تو اب اگر آپ نے database بنانے ہیں اس کے اندر تو database بنانے سے پہلے میں آپ کو یہ جو phd میں admin ہے اس کا user interface دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ phd میں admin کے اندر left side تمام آپ کی databases جو آپ بنائیں گے وہ یہاں پہ visible ہوگی اور اگر میں databases کے یہاں پہ right side database پہ click کروں تو یہاں پہ click کرنے کے بعد بھی آپ اپنی ساری databases کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنی new database بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں SQL کا option ہے SQL کے option کے اندر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی queries کو execute کرتے ہیں تیسرا ہے ہمارے پاس status اسٹیٹس کے اندر بسیکلی یہ network traffic وغیرہ آ رہی ہوتی آپ کی یہ میرے فلاں کسی کام کا نہیں ہے user accounts تو user accounts کے اندر بسیکلی آپ کا جو ہے user from fons یہاں پہ یہ کچھ ڈی بی سکرپ try to repair ضرور نہیں ہے مجھے اس کو repair کرنے کی میں نے page کو refresh کیا user account کیا چلیں یہ میرے پاس یہاں پہ error آرہا ہوگا آپ جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس different چیزے آرہی ہوں گی روٹ ہوگی یا different چیز ہم step by step دیکھتے جائیں گے ہمیں export ہو گیا import ہو گیا یہ ہم detail میں دیکھیں گے تو فیلال ہم ایک کام کرتے ہیں ایک simple database بنا لیتے ہیں ویب development کے لیے ہے اس کا میں نام دیتا ہوں ویب dev اور اس کو میں یہاں پہ create کر دیتا ہوں آپ بھی اپنی database کر سکتے ہیں سو database کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک اور بھی database کی ہماری definition ہوتی ہے وہ ہوتی ہے collection of tables اس کے اندر database کے اندر ہم کیا کہتے ہیں tables بناتے ہیں آپ کو میں نے بتا تھا کہ databases کے اندر جو آپ کا data ہوتا ہے وہ basically organized way میں ہوتا ہے جو ہمیں provide کرتا ہے وہ basically database کے tables ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے students کا data رکھنا ہے تو اس کے لیے میں ایک table بناؤوگا جس کا نام میں رکھ دوں گا students اور جتنا بھی record ہوگا وہ میں students table کی اندر رکھوگا اور اگر employees کا ہوگا تو میں ایک اور table بناؤں گا اور اس کے اندر تمام employees کا data رکھوگا اب next time جب مجھے کسی student کا data پیچ کرنا ہو اٹھانا ہو دیکھنا ہو تو میں وہ ادھر simply لے کے آ جاؤں گا یا اس کے اندر مجھے کوئی اور data add کرنا ہو تو ہم اس particular جگہ پہ جا کے simply کر دیتے ہیں تو اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا رہا ہے database ہماری create ہو چکی ہے اور database جب create ہو گئے تو یہاں پہ آپ پاس option آ رہا ہے no different databases ہیں تو ایک چیز کا آپ نے خاص حیال رکھنا ہے جب آپ multiple databases ہوتی ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلیں کہ کون database میں selected ہے تو اگر میں scroll down کروں تو یہاں پہ دیکھیں web dem جو ہے background وہ تھوڑا سا different آ رہا ہے as compared to others یہ چیز denote کر ویب dev ٹھیک ہے تو جب بھی آپ databases پہ کام کریں تو یہ لازمی دیکھ لیا کریں کہ آپ کون سی database active ہے کہ ایسے نہ ہو کہ آپ ایک project پہ کام کر رہے ہو اور بائی mistake آپ نے دوسرے database کے اندر data insert دیا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یا data insert کر رہے ایک database کے اندر اور اس کے results آپ دیکھ رہے ہیں دوسری database کے اندر یہ چیز تا کے نہیں ہو تو جس پہ آپ کام کریں وہ آپ یا سے verify کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب database ہماری بن and columns یہ simple سی definition ہے آپ کی tables کی اس کے اندر ہماری روز ہوتی ہیں اور columns ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کا نام رکھیں گے table کا میں نام دیتا ہوں student اور اس کے اندر کتنے columns آنے والے ہیں columns کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کے اندر جو ریکارڈ رکھنا ہے وہ ہے student کا نام اور اس کے father کا نام اور اس کا سر نیم رکھنا ہے اس کا gender رکھنا ہے مجھے تو آن اڈ آل تو یہ چار چیزیں مجھے اس کے اندر رکھنی ہیں اس کے چار columns آپ کے ہو گئے اس کے اندر مجھے ایک اور چیز رکھنی ہو اس کے لئے میرا الگ column ہو گا اور اگر مجھے اس کا رکھنا ہے department تو اس کا ایک الگ column ہو گا تو جتنی چیزیں آپ نے اس ٹرینڈ کا data جتنا رکھنا ہوگا مطلب پرس نیم لاز نیم سون اڈ اون جتنی چیزیں آپ نے رکھنی ہوگی اس نے آپ کے columns جنڈریٹ ہوتی ہیں تو یہ پہ اس کو میں بلکل سمپل بنانے والا ہوں زیادہ کمپلی کر نہیں کرے گا کیونکہ یہ آپ کا سمپل رکھو گا تو اس کو میں گو کر دیتا ہوں ٹھیک تو یہ آپ کچھ اس طرح سی سکرین آ جائے گی میں آپ دکھانے کے لیے جو ہیں اور اس آئیڈی کو ہم بیسیکل کیا رکھتے ہیں پرائمری کی رکھتے ہیں اب یہاں پہ کافی لوگوں کو سوال ہوگا کہ بھائی یہ پرائمری کی کس بلا کا نام آخر اور یہ کہاں سے آگئی تو پرائمری کی نام تھوڑا عجیب آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن اگر آپ ورڈ کی کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے چابی اور یہ آپ کی مین چابی ہے تو مین چابی سے مطلب اس کا مطلب نہیں ہے مزاگ کر رہا ہوں تو پرائمری کی کیا ہوتی ہے اس کا جو پرپوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے اندر یہ ہے ون تو یہ جو ہے آپ کی کیا ہو گئے یونیک نیس کے لیے س س میں آپ کو ریال ورڈ ایگزیمپل دے رہا ہوں آپ کے پاس ہوتے ہیں س نمبر مطلب شنافتی کار نمبر یا آپ کے پاس ہوتے ہیں پاس پورٹ نمبر کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ شنافتی اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی کاسٹ بھی سیم ہو سکتی ہے ان کی ایج بھی سیم ہو سکتی ہے تو ان سب جو یونیک بنائے گا ان کا شنافتی کار نمبر بنائے گا اگر دو شویب ہیں تو ان کا شنافتی کار نمبر ہوں گی تو کل کو پولیس پہ کسی پکڑ سیم کیس ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر ہم جو آئی ڈی بناتے ہیں وہ بیس کلی ہم پرائیمری کی رکھتے ہیں اور پرائیمری کی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یونیک ہوتی ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو ڈپلیکیٹ ہونے سے بچاتی ہے ایسے نہ ہو کہ آپ جب ایک شیپ کو پکڑ رہے ہو تو آپ کے پاس دونوں شیپ آ جائیں یہ possible تاکہ نہیں ہو ٹھیک ہے تو آئی ڈی میں نے یہاں پہ رکھا ہے identification آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں لیکن آئی ڈی رکھنا یہ best practice ہے کیونکہ mostly developers اس کو آئی رکھتے وہ ہوگی 1 2 3 4 5 6 7 8 مطلب وہ numbers ہوگی so numbers کو ہم basically کس کے اندر رکھتے ہیں integer کے اندر رکھتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی text رکھنا ہو تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں وار چار کے اندر اور اگر آپ کو dates رکھ نی ہو تو آپ date کے اندر رکھ 11 digits تک اس کا data ہے مطلب اس کی جو length ہے مطلب 1 2 3 4 یہ 11 length تک اس کے اندر data store ہو سکتے اور یہ کافی زیادہ ہے اور default کو میں none کر دیتا ہوں باقی چیزوں کو آپ فیلحال کے لیے ignore کر دیں اور اس کو scroll write کریں اور یہاں پہ آپ دیکھیں AI کا option ہے AI stands for auto increment auto increment کا مطلب یہ ہوتا ہے auto increment اس کا basically مطلب ہوتا ہے کہ ID کی value set کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وہ automatically آپ کی database سے handle کری ہوتی ہے تو اگر آپ first record add add کریں پہلا اگر آپ student add تو automatically اس کی جو ID ہوگی وہ کیا ہوگی 1 ہو جائے جب آپ دوسرا student اس کے اندر add کریں گے تو اس کو ID assign ہو جائے گی وہ automatically 2 ہو جائے 3 ہو جائے 4 5 یہ automatically ہوگی یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کو auto increment کرنا بہت important ہے اور جیسے آپ نے اس کو auto increment کیا تو دیکھیں یہاں پہ اس کو primary کی assign ہو چکی ہے مطلب یہ اب آپ کی بن چکی ہے اور auto increment ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اگر آپ خود ان values کو set کریں تو possibility جو ہے اس میں data record کرتے ہوئے گئے اور آپ نے جا کے اس کو stop کیا 5 7 8 4 پہ 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 آپ آگئے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر جا کے دیکھنا ہوگا کہ کہ آپ نے last time چھوڑا تھا مطلب human errors کی chances زیادہ ہوتا ہے so in short آپ اس کو کبھی بھی manual نہیں رکھ گا آپ اس کو ہمیشہ auto intimate رکھ گا اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ میں رکھنے والا ہوں student کا نام اور اس کے اندر میں اس کو نام رکھو گا اس کو میں integer نہیں رکھ سکتا اس کو میں یہاں پہ لگتا کہ کسی بھی student کا نام ہنڈرڈ کریکٹر سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم واپس آ جاتے ہیں نیچے اور یہاں پہ میں سیٹ کر دیتا ہوں ایک اور جو ہے آہ کولم کا نام اور یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی وارچار میں رکھ آئیں گے لیکن میں اس کو پھر بھی کر دیتا ہوں ٹھیک تو دیکھیں یہ آپ کا ٹیبل کی ہم نے سارے کولم ایڈ کر دی ہیں یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کوئی اور کولم بھی ایڈ کرنا چاہیئے تھا تو اس میں آپ نے دیکھیں نہیں ہے آپ دیکھیں اوپر آپ کے پاس یہ پہ ایڈ ون ہے اور یہ پہ دیکھیں کولم تو آپ یہ پہ جب گو کریں گے تو یہ پہ دیکھیں ایک اور کولم آپ کے پاس ایڈ ہو گیا اور یہ پہ پہ آپ اس کچھ بھی اگر آپ لکھنا چاہیں ایڈ ایڈریس تو وہ بھی آپ اس کے اندر رکھ سکتے اور اس کو میں وار چار کروگا اور ایڈریس کتنی بڑی ہو سکتی ہے ایڈ ایڈ ٹھیک سو کہ ہنڈرڈ کرکٹر سے زیادہ کوئی اپنی ایڈریس بنائے بات یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ جو ٹیبل ہے وہ بن چکا ہے سو ایک سیکنڈ میں اس کو زوم آؤ سکتی دیکھنا ہے تو میں اس ٹرکچر پہ کلک کر ہوا اور یہاں پہ میں اس ٹرکچر دیکھ سکتا ہوں کہ میں کون سے کالن پھٹے ہوئے اور ان کو میں کون سی ویلیوز بھی ہوئی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آگے آپ کی golden چابی لگ ہوئی ہے جو کہ یہ چیز denote کری کہ آپ کا اپشن ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں بٹن پہ اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ آپ اس ٹائم پہ کونسی database کے اندر ہیں database آپ کے ویب dev اور اس کے اندر میں آپ دکھانے والا ہوں کچھ SQL جو میرے آپ کو بتا تھا کہ آپ جب databases پہ کام کرتے تو جو آپ کی لینگویج استعمال ہوتی ہے اس SQL کونسی SQL یہ لینگویج آپ کی استعمال ہوتی ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کیوریز اپنی ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کیا چیز ہمیں پرفارم کرنی ہے تو اس کو میں دیکھانے والا ہوں اس کے اندر insert کی کیوری ہمارے پر دیفرنٹ کیوریز ہوتی ہیں دیفرنٹ پر 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 اس کے لیے اگر مجھے data insert کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہم کیوری لگاتے ہیں وہ ہوتی ہے insert اگر ہمیں data fetch کر نا ہو مل لے کر آنا ہو تو اس کے لیے لگاتے ہیں select کی 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 اگر اگر ہم دیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ڈیلیٹ کیوری لگاتے ہیں ان چار کیوری کو ملا کے ہم ایک شورٹ نام دیتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں crude operations so crude operations کا basically مطلب یہ ہوتا ہے c stands for create so یہ پہ یہ crude تیبل create کرنا وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے آپ کی جو ہے وہ update اور اس کے بعد delete یہ basically crude operation کا مطلب ہوتا ہے یہ پہ ہم simply کیا کرتے ہیں اب کیوری لگا کے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو insert کرنا ہو تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو simple کیوری ہے بلکل آپ simply یہاں پہ کیا کریں insert لکھے اور دوسری چیز اگر آپ یہاں پہ note کریں تو میں insert لکھ رہا ہوں مطلب جب میں SQL code لکھ اس بیسٹ پریکٹس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں اس کو small میں لکھوں گا تو یہ نہیں چلے گا یہ small میں بھی چلے گا لیکن ہم اپنی best practice کو ہی استعمال کریں گے تو میں اس کو capital writing میں لکھ رہا ہوں ہوں اور insert کے بعد ہم لکھتے into into اور پھر یہاں پہ آپ کا آجاتا ہے table کا نام اور اس time پہ ہم کس table پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ اوپر دیکھیں تو ہماری table کا نام کیا student تو اس کے اندر مجھے data جو وہ add کہنا ہے تو یہاں پہ table name کی جگہ پہ میں کیا لکھ دوں گا اس کے بعد آپ کے پہ یہاں پہ parenthesis آ جاتی ہے اور اس کے اندر آپ اپنے columns کے نام دیتے ہیں column one column two column three مطلب جتنے بھی آپ کے column ہے اور جتنے آپ value insert کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ کیا آتا ہے values اور اس values کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اپنی actual values جو وہ store کرتے ہیں like value one ہو گئی اور پھر value two ہو گئی so on and on so اب اس کو ہم فائنل کرتے ہیں کیسے column one کی جگہ پہ دیکھے تو یہ چار columns آ رہے میرے آپ کو بتایا تھا آئی ڈی کو ہم auto increment کر رہے ہیں آئی ڈی کو auto increment کیا تھا تو اب ہمیں اس کی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے mysql automatically اس کے اندر 1 2 3 add کرتا جائے گا اس کی مجھے tension نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا column ہے student name تو میں اس کے اوپر double click کر رہا ہوں تو دیکھیں آپ کا student name وہ یہاں پہ آ چکا ہے اس کے بعد مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا کومہ دینا ہوگا اور میں یہاں پہ father name کو double click کر رہا ہوں پہ کلک کر رہا ہوں اور پھر میں gender پہ کلک کر رہا ہوں کومہ دیا and then last میں نے کر دیا email address چاروں رکھنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کا student name ہے تو یہاں پہ جو first value آپ کی آگی وہ student کا نام آپ نے رکھنا ہے اور اگر یہاں پہ second جو column ہے وہ father name ہے تو یہاں پہ آپ second value father کا نام ہی دینا ہے اگر آپ نے یہاں پہ first value جو آپ نے دی ہے وہ father کا نام دے دیا تو وہ آپ کا store ہو جائے گا student name کے اندر پھر آپ father کا name آجائے گا اور اگر آپ پھر student کے value دے دی پھر 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 گڑھ بڑی ہو جائے گ تو sequence کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس کے اندر سو student یہاں پہ ایک add کر دیتے ہیں let's say یہاں میں add کرتا ہوں rf کو اور یہ میں نے simply single quotation کے اندر rf لگ دیا ہے کاما دیا اس کے father کا نام میں دے رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے احمد کر دیتے ہیں اور اس کا جو gender ہے وہ میں دے رہا ہوں mail اور اس کی جو email address میں دے رہا ہوں rf add live dot com ٹھیک ہو گیا اگر یہاں پہ میرے پاس کوئی number ہوتا تو اس کو میں directly اس طرح سے لکھ رہا ہوتا ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں نے یہاں پہ میں لکھ دی ہے اب ہم simply کیا کرتے ہیں کلک کر دی نا ہے تو جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کا نکھا آرہا ہے one row inserted مدللہ ایک row آپ کی insert ہو چکی ہے اب یہ record دیکھنے کیلئے ہم simply کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں براوز کا button ہے اس پہ آپ کلک کر دیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ ایک student ہے اس کا نام ہے عارف اس کے فادر کا نام ہے احمد اس کی gender ہے male اس کی email ڈرس ہے عارف ڈرس ڈرس دیکھ آپ نے کتنا simple ہے database ایک تو option یہ تھا کہ میں SQL کے اندر آجاؤ اور یہاں پہ میں اپنی query جو ہے وہ لکھو سو best practice یہ ہے کہ آپ queries کے اوپر فوکس کیا کریں dragon اس پہ جو ہے کیا کہتے forms کی طرف نہیں آیا کریں تاکہ آپ queries یاد سکے لیکن پہ دو student مجھے اور add جو gender ہے وہ female ہے اور یہاں پہ میں اس کو go کرتا ہوں تو دو records دیکھیں آپ کے add ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں browse پہ آجاؤ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اب آپ کے پاس یہاں پہ تین جو ہے وہ records آ چکے ہیں اب let's say کہ مجھے سارا data fetch کرنا ہے using query تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں SQL کے اندر میں آ گیا اور یہاں پہ دیکھیں آپ پہ پاس option آ رہا ہے select start from student تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ query execute کروں گا select کا مطلب کیا ہوتا ہے select کا مطلب کہ select کرو star جو یہاں پہ لگاوا ہے اس کا مطلب بسکل ہوتا ہے کہ سارے column ڈی اسٹرن name father name gender email address ٹھیک ہے یہ سارے column from students مطلب اسٹرن tables میں سے اس کو اگر میں یہاں پہ آکے گو کروں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے پاس کیا آرہا ہے سارے کے سارے اسٹرن سے ان کے records آپ کے پاس آ چکے ہیں واپس آتے ہیں اسکویل کے اندر اگر مجھے اسٹرن name چاہیے اور ان کی email address چاہیے یہ دو columns چاہیے تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں واپس میں اسکویل کے اندر آ گیا اور یہاں پہ ہم سمپلی کیا کرتے ہیں کہ سلیکٹ کیا میں نے اور یہاں پہ میں نے کر دیا اسٹرن name اور email address مطلب سارے اسٹرن اسٹرن name اور email address اسے وہ لے کر آئے اس کو میں نے گو کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس سارے اسٹرن کا record آگیا لیکن صرف ان کو اسٹرن name آیا ہے اور email address آیا ہے اس طرح سے آپ اپنا کام اس کے اندر اس طرح سے data کو select کر سکتے ہیں اور واپس میں آتا ہوں اس کے اندر اور یہاں پہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں where clause where clause کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ condition لگانا چاہ رہے ہیں مجھے وہ اسٹرن چاہیے جس کی ID ہے 2 یا مجھے وہ اسٹرن چاہیے جس کی email address rf live dot com مطلب کچھ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ میں کیا کروں select all from students where میں کہ ID ہو جس 2 2 ID پہ جو بھی student ہوگا وہ میرے پاس آ جائے گا یہاں پہ میں اس کو go کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو 2 ID پہ جو بھی student تھا وہ ali اثر تھا تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ آ چکا ہے اب let's say کہ مجھے اس two student name اور father name چاہیے تو وہ ہم کیسے کریں گے simple ہے بالکل تو یہاں پہ میں star کی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں student name اور comma اور اس کی جو email address where ID is equal to دیکھ رہے کتنا easy ہے اس ql کے اوپر کام کرنا اس کو میں نے go کیا تو یہ دیکھیں ali کا جو نام ہے اور اس کی email address وہ میرے پاس آر چکی ہے اس طرح سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں let's say where کے اندر ضرور نہیں ہے کہ آپ ID لکھیں آپ یہ بھی چیزیں میرے پاس یہاں پہ آگئی ہیں so i hope کہ یہاں تک آپ کو idea ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس جو mysql ہے اس پہ کس طرح سے basic چیزیں perform ہوتی ہیں لیکن ہم جو آگے کوش میں move کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنے phd myadmin میں اتنا کام نہیں کریں گے لیکن ان کو ہم execute کریں گے کس کے اندر php کے اندر so یہاں فیس کو میں post کر رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ